مردم شماری کے نمبرز ہماری مرضی کے نہ ہوئے تو دیکھیں گے فوج کو پابند کریں گے غیر آئینی اقدام نہ کریں کبھی نہیں چاہیں گے فوج اپنے شہریوں پر بندوق اٹھائے نومائی کو جو کچھ ہوا وہ بہت سنجیدہ ہے ملک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے اور یہ عدالت کی آئین کا تحافظ کریں گے چیف جسٹس کے فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹوائل کے خلاف کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی گئے لوگ مجھے اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہونے کا تانہ دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ میں مشرف کے بڑا قریب تھا انہوں نے کونسا مجھے لڈو پیڑے کھلائے وزیراعظم شہواز شریف کا تقریب سے فیدہ کہا ملک اور قوموں کی خوشحالی کے لیے مشکل فیصلے کرنا پڑتے ہیں نواز شریف کی حکومت کو سازج کے تحت ہٹایا گیا جب نون لی کی حکومت گئی تو تمام ترقیاتی کام روک دیے گئے ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان کے پارلیمنٹ ہاؤزامہ چیئرمنٹ سینٹ صادق خنجرانی سے ملاقات باہم دلچسپی کے امور اور دو طرف تعلقات پر تبادلہ خیاء دونوں رہنماوں کا تجارت سرمایہ کاری اور سرحدی انتظام کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عظم کا عیادہ کیا گھریلو ملازمہ رزوانہ پر تشدد کے ذمہ داروں کو کتہری میں لانا حکومت کی ذمہ داری ہے مجرم چاہے جتنا طاقت پر ہو اسے سزا ملنی چاہے مریم نواز کی تشدد کا شکار بچی کی آیادت کے بعد صحافت نے سگفتگو کہا رزوانہ کو تیزاب سے جلایا گیا ڈنڈو سے تشدد کر کے ہاتھ اور دانت توڑ دیے گئے سر کو زخمی کیا گیا بچے ہمارا مستقبل ہیں ان کی حفاظت اور تعلیم و تربیت ریاست اور ہماری ذمہ داری ہے حکومت میں جاتے جاتے عوام پر پیٹرل بانگ کرا دیا بجلی کے بڑے بڑے جھٹکے لگائے امیر جماعت اسلامی سراج الحقہ بہاولپور میں تحفظ تعلیم مارچ سے خطاب کہا وزیراعظم نے پانچ دن میں چوون بل پاس کروائے یہ اسیملی ہے یا بل پاس کروانے کا کارخانہ وزیراعظم اگر یہ بلز کے نام بتا دیں تو میں سرعام معافی مانگوں گا اور سیکیروٹی گائرنٹی ملنے پر ہی پاکستان فرکت ٹیم ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے بھارت جائے گی وزیر خارجہ بلاول خودوں کے ذریعہ صدارت اجلاس میں فیصلہ حکومت کا قومی ٹیم کی سیکیروٹی کا معاملہ انٹرنیشنل فرکت ٹاؤنسل سے بھی اٹھانے کا فیصلہ زکاشر حکومت کے تحفظات سے آئی سی سی کو آگاہ کریں